بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہتنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم ولا الظالین آمین صدق اللہ مولانا العزیم قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العزیم وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ ہر قسم دی حمد و صلاة اللہ رب العالمين دی بابرکت ذات واسطے خاصے جو اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا کنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا ساری کائنات دا مشکل کشا حاجت روا لجبال غوث عظم دستگیر غریب نواز امیر نواز علا کل شئید قدیر فعال لما یرید اساریاں سختان اللہ وحدہو لا شریک دیا نے انگند لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام دیا بارشہ ہون سید الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حبیبِ خدا محبوبِ قبریاں ساری کائنات دے سردار آمینہ دے لال عبداللہ دے دلر یتیم جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ساتھ گرامی دے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات اللہ رب العالمین دی توفیق خاص دے نال الحمدللہ اسی خطبہِ جمعت المبارکہ دے فریسے دی ادائی کی واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضران یقیناً اس پر فیتن دور دے اندر نفسہ نفسی گہمہ گہمی دے دور دے اندر دنیا دے معاملات میں ترک کرنا چھوڑ کر کے اللہ دے کار دے اندر حاضر ہونا اے یقیناً بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش وقتی دی باتیں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے رب العالمین ساڑھا اے عمل اپنے دربار اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے واحت خیر و برکت دا باعث بنائے حضرات انشاءاللہ پچھلے خطبہ جمعت المبارکتوں اللہ تعالی دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے بابرکت اور بڑے ہی پیارے موضوعات دا آغاز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ توانے سامنے میں قرآن پاک دیاں چند صورتان دی تفسیر ترجمہ اور انہ دی تشریح انشاءاللہ بیان کرانگا دعا فرماؤ اللہ تعالی ساڑھے دلہ دے اندر صحیح معنی اندر قرآن دی محبت پیدا فرمائے جس سینے اندر قرآن دی محبت پیدا ہو گئی جنہ قرآن دی مٹھاس والی دولت نصیب ہو گئی جدہ سینہ قرآن نل منور ہو گیا جدہ قرآن نل پیار پیگیا اللہ دی عزت دی قسم کھا کے ممبرِ اسمولتے میں اکل کر رہاں یقین جانو اس بندے دی دنیا بھی بن گئی اس بندے دی قبر بھی بن گئی اور اس بندے دی آخرت بھی بن گئی بس دعائے کرو اللہ جب تک زندہ رہیے ساڑی قرآن دے نال محبت قائم اور دائم فرما اور جدہ اس جہان تو جائیے اللہ قرآن دی تلاوت کر دیا ہی سانو موت نصیب فرما اور کل قیامت دا دن ہوئے عرشہ والی اللہ سانو قرآن دی شفاعت نصیب فرما تاکہ اپنی جمنت دا حق دار بنا تو آج دے خطبہ جمعت المبارکت در انشاءاللہ قرآن پاک دی ترتیب دے لحاظ نال سب تو پہلی سورت جتو قرآن دا آغاز ہو رہے سورت الفاتحہ انشاءاللہ اس دی فضیلت اس دا ترجمہ اس دا مقام اس دی تفسیر میں تُسا احباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا دعا فرماؤ اللہ تعالی مینو قرآن و حدیث دے دلائل دے مطابق حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے انو اللہ تعالی جو کو جانسی سنیے سنائیے عوستے غور و فکر کرنے دی عمل کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے اردساد پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ دا قرآن آیا اور قرآن اللہ دی بڑی عظیم کتابیں قرآن اللہ دی بڑی عالی شان کتابیں قرآن اللہ دی پاک کلامیں کائنات دیو لوگو اس کائنات اندر اللہ تعالی نے غور وی نبیانوں پیجے ہے پر سارے نبیان دا سردار اللہ تعالی نے امام الابیاء جناب محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے سارے نبیان دی سرداری عطا فرمائی سارے نبیان دا امام بنایا سارے نبیان دا سردار بنایا اسے طرح اللہ دے آسمانہ تون نبیان دے ہوتے اور بھی کتابہ نازل فرمائی ہیں کتے اللہ نے نبی موسیٰ تے تراتنو نازل فرمائی ہے کتے اللہ تعالی نے جناب عیسیٰ تے انجیل نازل فرمائی ہے کتے جناب دعود علیہ السلام تے اللہ تعالی نے زبور نازل فرمائی ہے حضراتِ محترم اسے طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر نبیان دے سردار پیغمبر دے ہوئی ایک کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب دا نامِ قرآنِ مجید اس کتاب دا نامِ قرآنِ پاک اللہ خواکبر اے درو نبی نبیاں دا سردارِ اے درو کتاب کتاباں دی سردارِ اللہ خواکبر اللہ اور کائنات جو لوگو اللہ تعالی نے بڑے بڑے نبیاں نو بڑے بڑے موجزے عطا فرمائے نو پر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو جڑا سب تو عظیم موجزہ عطا فرمایا ہے اس موجزے دا نامِ قرآنِ 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 تو سیکھو گے حضرت جی اے کس طرح موجزائے ذرا ثابت دے کرونا سون ذرا اللہ دا قرآن اللہ فرما دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو تو رات نبی موسیٰ نو ملے انجیل نبی عیسیٰ نو ملے زبور نبی داود نو ملے حیر نبی اور آثمانی کتاب آئیاں لیکن ساریاں دیاں ساریاں کتاباں ختم ہو چکیاں نے حضراتِ محترم اِنَّا کتاباتِ منن والیاں نے اپنیاں اپنیاں کتاباتِ اندر تبدیلیاں کر لئیاں تحریفات کر لئیاں تغیرات کر دیتیاں اللہ خو اکبر اللہ اور حضراتِ محترم ایک نبی آیا او دی کتاب آئی جو دو نبی گئے او نہ دی کتاب بھی نہ لے چلی گئی او نہ دی شریعت بھی نہ علی ختم ہو گئی حضراتِ محترم دوسرے نبی آئے او نہ دی شریعت تے کتاب دا قنون دنیا تے پھیلیاں پھر او نبی گئے او نہ دی کتاب بھی چلی گئی اللہ خو اکبر اسے طرح آخر تے اللہ نے نبی پاک نو دنیا دندر پھیجے ہے نبی پاک دے سینے پاک دے اللہ نے قرآن اتھاریا قرآن حضراتِ محترم چودہ صدیاں گزر گئیاں نے قرآن دنیا تے آیا ہویا چودہ سو سال ہو گئے نے قرآن دنیا تے آیا ہویا اللہ خو اکبر اللہ ساری کائنات ملکے او بیکھو قرآن کتنا عظیم موجزہ اللہ دا ساری قرآن ساری کائنات ملکے اللہ دی پاک کلام قرآن پاک اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکی ساری کائنات ملکے اس قرآن نو ختم نہیں کر سکی بڑیاں بڑیاں نے بڑیاں بڑیاں کوشہ کی تیاں بڑے بڑے پاپڑ بیلے اس قرآن نو ختم کر نواز تے اس کتاب نو صفحہ استی تو مٹا نواز تے ایک گل سناوا تے اپنی گل لگے جھلاوا حضرات محترم ایک جور سی انگریز نے فیصلہ کی تا اس قرآن نو ختم کر دیئے اللہ اکبر حضرات محترم انگریز نے فیصلہ کی تا قرآن ختم کرندا اللہ اکبر اللہ حضرات اس انگریز نے پوری دنیا جندر اعلان کر دیتا قرآن جمع کرو قرآن جمع کرنے شروع کر دیتے جمع کر دیاں کر دیاں انگریز دا گزر ایک مسجد قریب تو ہویا ہے کی ویکھی انگریز نے ایک چھوٹا جا مصوم بچہ نبی نا اکھا دی بنائی تو مہروح میں مسجد سینوچ بیہ کے اللہ دے قرآن دیا زبانی تلاوتا پیا کر دیا ہے انگریز سوچ چند دے مجبور ہو گیا آندھا ہے اوے پلیالو کا تو قرآن کاغذی توڑتے دے ختم کر سکنا ہے پر جنہ دے سینیا چھو قرآن مفود ہو چکے آئے او نا سینیا چھو قرآن کی میں کٹ سکنا ہے اللہ خو اکبر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّقْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن اللہ دھا موجزہ اور ایک ہور گلس ناما اپنے مودود متلکہ قرآن اللہ دھا موجزہ حضرات محترم دیو بندیاں دے بہت بڑے عالم دین سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے ایک وقت سی اینڈ کر کے سٹیج دے سیدہ تاولہ شاہ بخاری تشریف فرماتے بیان کر رہے بیان کر دیاں کر دیاں ایک بندہ تقریر دے دوران کھڑا ہو گیا آندہ شاہ جی ایک طب کا دنیا جندر ایسا ہے جڑا قیندہ قرآن دے چالیس پارے نے قرآن دے چالیس پارے دس پارے بکری کھا گئی ہے تیس پارے باقی رہ گئنے ہیں اے دے بارے تو اللہ کی خیالیں تے سیدہ تاولہ شاہ بخاری نے بڑے پیارے انداز نالون سمجھایا اللہ اکبر شاہ صاحب نے قرآن دے قید پڑی آئی تھے میری مجلس میں چھوی اگر کوئی حافظ قرآن موجود دینا تے فوراں میں نوٹوکے گا شاہ صاحب نے قرآن دی آئیت پڑی فرما دےنے چین چار بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آندین شاہ جی رک جاؤ رک جاؤ تُس ہی اگہ نہیں پڑھ سکتے پتروں کی ہویا ہے آندین شاہ جی یا ایوہ اللہ دینا آمینو نئی دا آمانو ہے شاہ صاحب نے پھر پڑھیا یا ایوہ اللہ دینا آمینو پھر بچے کہنے لگے شاہ جی آمینو نئی آمانو ہے شاہ صاحب فرمان دینے اے تُس ہی بٹے ہو کہ میں بٹا ماں تُس ہی زیادہ پڑھے ہو کہ میں زیادہ پڑھیا ماں شاہ صاحب نے تجری باری پھر پڑھیا یا ایوہ اللہ دینا آمینو پھر غور بھی ساتھی کڑے ہو گئے آندین شاہ جی تُس ہی بھی عالم ہو تُس ہی بھی حافظ ہو اے بچے بھی تی عافظ قرآن نئی نا اے بھی تی قرآن عفظ کر کے اپنے سینیاں چھے بیٹھے نے شاہ صاحب فرمان دینے میں من نہ مان اے بھی عافظ قرآن نئی پر میں سوال کرنے والے نو مسئلہ سمجھانا چاہ رہے ساں اوہ کائنات دیو لوگو شاہ صاحب فرمان دینے اے اللہ دیا نیک بندیا اے چھوٹے چھوٹے مصوم بچے میں نو قرآن دی ایک زبر دی جگہ تے ایک زیر نہیں بدلن دے رہے ہیں میں کی میں منہ امت مسلمہ اس غلطے خموش ہو جائے کہ قرآن دے چالی پارے سی تے دس بارے بکریاں کھا گئیے فرمان دینے ہوئی نہیں سکتا اللہ نے قرآن دی فاظتی ذمہ داری اٹھائیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَزِّكْرَا وَإِنَّا لَعُوا لَحَافِدُونَ اوہ لوگو قرآن اللہ دہ موجز ہے بد قسمتی ساڑی مسلمان نہ دی اسی اس قرآن نہ تلق توڑ لیا اسی اس قرآن نہ رشتہ توڑ لیا اسی قرآن پڑھ دے ہی کوئی نہیں جے پڑھنے آن تے ترجمہ کوئی نہیں آن دا جے ترجمہ آن دا ہے تے تشریف کوئی نہیں آن دی تفسیر کوئی نہیں آن دی جے قرآن پڑھنے بھی آن ترجمہ بھی آن دا ہے بھیفظ بھی کرنے آن تشریف بھی کرنے آن تے عمل کوئی نہیں کر دے جے عمل کرنے آن تے اپنی ذات تاکہ اگر لوگوں تک نہیں پھیلان دے بد قسمتی ہے مسلمانوں ساڑی آؤ اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے اس قرآن نال پیار پاؤ اس قرآن نال محبت کرو اس قرآن نال محبت کرو تے میں تو انو داوت فکر دے نہ جانا اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کرو اوہ جوانوں فیس بوک نال نہیں اوہ جوانوں میڈیا نال نہیں اوہ جوانوں کیبل تیٹیشن ڈینے نال نہیں اوہ جوانوں نیٹ کے بیکے سارا سارا وقت ضائع کرتے ہو آؤ اللہ دے قرآن نال پیار کریے اللہ دے قرآن محشر دے دن کم جسی آنا محشر دے دن کم جسی آنا تینوں جنت وچ لے جانا محشر دے دن کم جسی آنا اوہ تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اور جس نے لائی اس نال یاری اللہ سن توفیق عطا فرمائے اور جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ کاری اور جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ کاری اچا ہو سی نامے نامے دنیا کر سی یار سلامے اچا ہو سی نامے نامے دنیا کر سی یار سلامے اے مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر حضرات مطرم آئیے ہونسی آج تو بعد جتنے میں ساڑھے خطبات جمعہ انشاءاللہ اسی جمعہ پڑھنا نہ ہے خطبہ پڑھنا نہ ہے اس نیت نہ لانا ہے کہ اسی ترجمہ قرآن کلاس رچ جا رہے ہیں انشاءاللہ میں تو انہوں قرآن دیاں مخصوص صورتان دی ترجمہ بھی سناواں گا تشریح بھی سناواں گا فضیلت و اہمیت بھی سناواں گا حاضر دماغ ہو کے بیٹھنے چکرنا ہو شیار ہو کے بیٹھنے انشاءاللہ اے قرآن اللہ دی ایسی دولتیں اے قرآن اللہ دی ایسی کلامیں نبی پاک نے فرمایا کائنات دیو لوگو اے جڑا تیلے نہ پندے دا تیلے گناہ کر کر کے بندے دا تیل سے آؤ جاندائے حضراتے محترم جی میں لویا اے نا لوے نو پانی لگ جائے تے پانی لگن دی وجہ تو لوہے نو زنگ لگ جاندائے تے زنگ ختم کر نواز تے آسی ریک مار استعمال کرنے آ ریک مار ماریا تے زنگ اتر جاندائے اے سیتران نبی پاک نے فرمایا بندہ گناہ کردائے تے دل سے آؤ جاندائے تیلہ دی سیائی ختم کرنا چاندے ہو میرے پیغمبر نے فرمایا پھر قرآن پڑھیا کرو پھر قرآن دے لاکھے پڑھیا کرو پھر قرآن دے لاکھے سنیا کرو پھر قرآن دے غور و فکر کریا کرو اللہ اکبر سورت الفاتحہ آج دا موضوع سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ بڑی عظیم سورتے سورت الفاتحہ بڑی شان والی سورتے سورت الفاتحہ بڑے مقام والی سورتے او کائنات دے لوگو اس دو بعد سورت الفاتحہ دا مقام کی ہو سکتا ہے اللہ دے قرآن دے تی پارے ایک سو چودہ سورتا قرآن دا آغاز ہو رہے آئیں دے سورت الفاتحہ تو ہو رہے ہیں اے قرآن دے اندر حضرات محترم سورت الفاتحہ دا مقام اور میرے نبی پاک نے فرمایا اے جڑی سورت الفاتحہ اے نا حضرات محترم توجہ کریا جے آقا فرما دے نے سورت الفاتحہ ام القرآن ام القتاب اے پورے دے پورے قرآن دی مائے اے پوری دے پوری اللہ دے پاک کلام قرآن دی مائے ایک سو چودہ سورتاں دی مائے حضرات تینیاں سپاریاں دی مائے حضرات پانچ سو چاری ربوں دی مائے حضرات چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آئتہ دی مائے سورت الفاتحہ حضرات سورت الفاتحہ اس دا مطلب کیے اس دا مطلب آغاز سورت الفاتحہ اے دھو قرآن پاک دا آغاز ہو رہے ہیں اور ایک نام سورت الفاتحہ دا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے بھی فرمایا اس سورت دا نام سورت شفا بیا ایک نام سورت رکیا اے دا مطلب کیے ار رکیا اے دا مطلب دم والی سورت اشفا بیا اے دا مطلب کیے شفا والی سورت او کائنات دیو لوگو جیڑا بندہ اس کائنات اندر کسے بھی مرد اندر مبتلائے کسے بھی دوکھ اندر مبتلائے کسے بھی پریشانی اندر مبتلائے میرے نبی پاک نے فرمایا اس بندے نو سورت فاتحہ پڑ کے دم کر دیو اللہ اس بندے دی بیماری دور فرما دینگے اللہ اس بندے دی دوکھ نو ختم کر دینگے اللہ اس بندے دی پریشانی جیڑی بیماری والی پریشانی ہے دم کر کے بھوک مارنا توڑا کامے آسمانہ تا رب شفا ہم آتا کرے گا دلیل دے دینا سیول بخاری پڑ لگا آمینہ تے لان ساری کا ہناتے سردار جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر تے چاند صحابہ اینج مدینیوں نکلے نے تے سفر تے جارانے حضرات محترم چل دیاں چل دیاں ایک مقام تے رات پہ گئی صحابہ دی منزل دورے منزل دورے تے رات پہ گئی ساتھیاں نے فیصلہ کی تا اس مقام تے رک جائیے اگے جنگل بھی اب آنے تھے پتہ نہیں کی حالات نے ایتھے رک جائیے صحابہ رک گئے حضرات دور نظر بھئی کی بکھے ہے ایک لائٹ نظر آ رہیے روشن نظر آ رہیے فیصلہ کر دینے یار آؤونا اس مقام تے چلے جائیے اوٹھے روشنی ہیں جتھے روشنی نظر آ رہیے اوٹھے ضرور کوئی نہ کوئی رہ رہا ہوئے گا ضرور کوئی نہ کوئی بستی ہوئے گی سارے ساتھی اس روشنی دی طرف چلے گئے کی بکھیاں اس مقام تے چھوٹی جی بستی ہے کچھ لوگ رہ رہنے اینا صحابہ نے اونا نو ریکویسٹ کیتی اپیل کیتی آسی مسابر بندے ہیں آسی تو آٹے کو رات پھیرنا چاہنے ہیں آدھے نے تسی کون ہو کت ہو آئے ہو آسی تو آنو کوئی نہیں جان دے آج نبی ہو آسی تو آنو نہیں جان دے تسی کون ہو لہٰذا آسی تو آنو اپنے گول ٹھےرا نہیں سک دے آسی تو آنو اپنے گول روک نہیں سک دے تسی واپس چلے جاؤ صحابہ اکرام واپس اس مقام تے آکھ رک گئے رات پہ گئی آئی درو رات تے ٹیم اس بستی دے وڈیرے نمبردار نو کسے مودی جانور نے ڈنگ مار دیتا ہے حضرات تے محترم وقت دا جتنا بھی علاج ہو سکدا سی ہونا نے علاج مال جا کیتا ہے پر اس چودری نو آرام نہیں آ ریا انو سکون نہیں مل ریا اے دی غام دے پریشانی دور نہیں ہو رہی جھو جھو مزد جھو جھو دوا کی مرد بڑھتا گیا جڑا بھی علاج کرن اندہ علاج دی وجہ تو ہو دی تکلیف وقت دی جا رہی ہے سوچر لگے ایک بندہ بولیا آندہ یار رات جڑے مسافر آئے سینا اچھے بندے سن نیک بندے سن پتہ تے کرو نہ کی تے قریب ہونا نے پڑھاؤ کی تا ہوئے ہونا دے ویچ کوئی بندہ سمجھ دار ہوئے ہو دے کول کوئی نہ کوئی ٹوٹکا مجود ہوئے گا کوئی نہ کوئی دوا دارو مجود ہوئے گا کیوں نہ کوئی مسئلہ دہال نکل آئے گا تلاش کرتیاں کرتیاں صحابہ تک پہنچے صحابہ نو آکے کہن دنے ساڑے نمبردار نو کسے چیز نے ڈنگ مار دیتا ہے تو آڈے کول کوئی علاج ہے جناب حضرت ابو سعید خدرے رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دنے ہاں ہاں کیوں نہیں ہاں ہاں کیوں نہیں ساڑے کول علاج موجود ہے پر علاج ایک شرطے کرانگے اسی تو آٹے کولو ہیدے بدلے ویچھ پکریاں لماں گے ہیدے بدلے ویچھ تو آٹے کولو معافضہ لماں گے حضرات مطرم معافضہ تیہ ہو گیا صحابہ اکرام چلے گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو نے ہنڈ کر کے جاگے سورت الفاتحہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دین انامتا علیہم غیر المغزوب علیہم ولزوالین حضرت ابو سعید خدری نے سورت الفاتحہ پڑھ فاتحہ پڑھ کے دم کی تائے اللہ تعالیٰ نے سورت الفاتحہ دی تلاوت دی برکت نال اولو فوراں شفاں تا فرما دیتیاں سورت الفاتحہ اور جدوں بھی جیڑا بھی تواتے کل کوئی مریض ہوئے اگر اللہ تے ایمان تے یقین اور رب دے پیارے نبی دی حدیث تے یقین نبی پاک دے فرمان تے یقین اور کلام اللہ اللہ دی سچی کلام تے یقین آج تو بعد پھر تہیا کر لو جدوں سیرنو پیڑووے تے ڈسپرین نہیں منگنے سیرنو پیڑووے تے پینا ڈول نہیں منگنے پیرا سٹا مول نہیں منگنے بلکہ کی کرنا ہے فوراں سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر تو جکین کامل نال دم کر اللہ دی پاک کلام تے یقین رکھ نبی دی حدیث تے یقین رکھ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر نہ تیرا کم میں اللہ تیری بیماری دور کر دے نگے حضرات محترم سورت الفاتحہ کتنی عظیم سورتیں ایک دے نامی نہ دے لار ساری کا اناد سردار جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سینے پاتے اے نازلون واری سورت فاتحہ دے مقام سنو اللہ دے پیارے نبی ایک دن تشریف فرما نبی پاک تشریف فرما اے دروں نبیاں دے سردار تشریف فرما اے دروں فرشتیاں دے سردار جبریل علیہ السلام بھی تشریف فرما حضرات توجہ کرے آجے اچانک زوردار تماکہ ہویا زوردار گرجدار آواز نکلی حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک نو فرما دے نے سونے غم نہ کرو پریشان نہ ہو اے آواز عام آواز نہیں اے آسمان نہ دیکھ دروادہ کھلے ہیں جڑا آج تو پہلے دروادہ کے قدے نہیں سکھلے ہیں اس دروادے دے بھی چو ایک فرشتہ اتھر رہے ہیں جڑا آج تو پہلے قدے بھی نہیں سکھتر رہے ہیں اوہ فرشتہ تو انہوں سلام کہہ رہے ہیں اوہ محبوب جی فرشتہ تو انہوں سلام کہہ رہے ہیں نالے فرشتہ اللہ دی طرف تو آڑے واتے دو بڑے اہم تحفے لے کے آ رہے ہیں دو نور لے کے آ رہے ہیں اللہ ہوں اکبر حضرت جبریل فرماتے نے محبوب جی اللہ تعالی نے تو انہوں دو تحفے اس نوے فرشتے دے دریعتہ فرمائے نے ایک صورت الفاتحہ ایت ایک صورت بکرادیاں آخری دو ایتانے اللہ نے تو انہوں سپیشل اوہ فرشتہ جڑا آج تو پہلے قدے بھی دنیا تے نہیں سکھایا اس فرشتے دے دریعتہ اللہ نے تو انہوں بڑا عظیم توفہ اتا فرمایا ہے اور تو آڑے تو پہلے جتنیاں بھی امتائیاں جتنے بھی نبی آئے اللہ نے کسے اور نبی نویں اے توفہ نہیں جے اتا فرمایا اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ دے پاک کلامانچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلامانچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے سلطان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلامانچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے اور انمول سخن دے موتیاں نو ونڈے آئے کئی ہزارانے میرے پیغمبر دی تاریف بڑے بڑے آنے کی تیئے سون سون چھیر دا ترجمہ انمول سخن دے موتیاں نو ونڈے آئے کئی ہزارانے اے سارے شاعر اکبہ سے اے سارے شاعر اکبہ سے حسان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلامانچوں قرآن دا رتبہ وکھرائے حضرات موترم توجہ کرنا نبی پاک نو اللہ نے سپیشل فرشتے دے ذریعے اے توفہ پہ جیا قادے واتے امت واتے امت واتے توفہ پہ جیا حضرات موترم صورت الفاتحہ کتنی عظیم صورتیں کتنی اہم صورتیں صورت الفاتحہ دا مقام سنیئے اللہ اکبر میرے نبی پاک مرشد پاک نے فرمایا صحیح مسلم پڑھ لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے کائنات دے لوگو نبی پاک نے فرمایا لا صلاح دا لی من لم یقرآ بی فاتحہ تل کتاب کائنات دے لوگو صورت فاتحہ دی اہمیت سنو الحمد شریف دا مقام سنو آقا فرما دینے او یار قرآن اندر ہور بھی تے پڑیا صورتانے نا کیتے صورت الرحمان کیتے صورت البقرا کیتے صورت اللہ مران کیتے صورت یاسین ود ود کے شان ساریاں صورتان دی ہر پل دی اپنی خشبو پر صورت الفاتحہ نجڑا مقام ملے آئے قربان جاما یار دوجو کر آمینہ دلال فرما دینے اس کائناتی ترتی تے جیڑا بھی بندہ میرا امتی ہے جن نے میرا کلمہ پڑھے آئے اور میرا کلمہ پڑھن تو بعد سات سال دی عمر نو پہنچ گیا ہے سات سال دی عمر نو پہنچیا او دیتے نماز فرض ہو گئی ہے فرمایا ہوں نماز فرض ہوں تو بعد فرمایا جڑا میرا امتی نماز اندر فجر پڑھے زور پڑھے اثر پڑھے مغرب پڑھے عشاء پڑھے فرض نماز ہوئے سنتا ہون نفل ہون بیتر ہوئے نماز تحجد ہوئے نماز شراب ہوئے نماز ایدین ہوئے نماز قصوف ہوئے سلات الستزقہ ہوئے جیڑی بھی نماز پڑھے گا نماز جنادہ ہوئے آمنات اللہ علم فرما دینے لا صلاتہ لیم اللہ میقرآہ بی فاتحہ دل کتاب لا صلاتہ ایتھ لا گڑا لگ گئے حضرات صورت فاتحہ دی اہمیت دسریاں مقام دسریاں لا صلاتہ ایتھ لا گڑا لگ گئے اوخو الہ لگ گئے جڑا لا الہا اللہ تو سوا مابود کوئی نہیں اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو سوا حاج تروا کوئی نہیں اللہ تو سوا بگنیاں بنانوالا کوئی نہیں اللہ تو سوا دبیاں تارنوالا کوئی نہیں بڑے بڑے اللہ دے نیک ولی تے بزرگ نیک ہستیاں اللہ دے پیغمبر بھی موجود حضرات مطرم اللہ دے فرشتے بھی موجود سارا کچھ کائنات اندر موجود ہے لیکن ساری کائنات گوجھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے لا الہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اوخو لا ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا لا صلاة لیم اللہ میقرا بی فاتحہ دل کتاب فرمایا اس بندے دی نماز نہیں جڑا بندہ نماز اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھ دا سورت فاتحہ نہیں پڑھ دا کی مطلب سورت فاتحہ تو بغیر نماز مکمل نہیں جنہیں فاتحہ نہیں پڑی اوہ دی نماز ہوئی نہیں اوہ دی اور اکک ہوئی نہیں حضرات محترم تو آڈے ہون زین جندر ایک خیال پیدا ہوئے گا آسیت علماء کلو سنے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ علماء دستین جدو قرآن پڑھے جائے خموشی نل سننے ہیں خموشی نل سننے ہیں جدو قرآن ہوئے تُساں خموشی نل سننے ہیں حضرات محترم آئیے میں تونوے سدلیل دا جواب دھنا اللہ اکبر اللہ نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر ابو دعو دی حدیث جام ترمدی چر ویعت موجود سنن نسائی چر ویعت موجود ایک دن میرے نبی فجر دی نماز پڑھا رہا نے نماز پڑھا دیاں پڑھا دیاں اچانک نبی پاک تے قرآن کو جل ہو گئی آپنو پڑھنا مشکل ہو گیا کیوں مشکل ہو گیا کیونکہ نبی پاک نماز پڑھا رہا نے قرآن کر رہا نے مگر مگر صحابہ بھی اوہ اوہ کرا کی تی جا رہا نے نبی پاک نے سلام پھیریا سلام پھیرن تو بعد آقا فرما دینے میرے ساتھیوں مینوینٹ لگتا ہے جنہیں تسی میرے مگر پڑھتے ہو جی حضور پڑھنے آقا فرما دینے لا تفعلو اللہ بی امی القرآن لا تفعلو اللہ بی امی القرآن آقا فرما دینے تسی ہور کوئی کرات نہیں پڑھنی صرف صورت فاتحہ پڑھنی ہے جدو فاتحہ پڑھ لئی پھر تساں خموش ہو جانا ہے فاتحہ پڑھن تو بعد تساں اگلی کی رات مگر مگر نہیں پڑھنی او والی کی رات تسی صرف سننی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں بخاری مسلم پڑھ لگا حدیث ساندھے حوالے دے رہے ہیں حضرت ابو حریرہ فرما دینے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے نماز پڑھی اور نماز دیوے جس صورت فاتحہ نہیں پڑھی اللہ حمد شریف نہیں پڑھی فاہی آخی دا جن آقا فرما دینے اس بندے دی نماز نہ کسے اس بندے دی نماز نہ کسے اس بندے دی نماز نہ کسے تس سوال کرنے والے نے حضرت ابو حریرہ کل سوال کیتا ہے فرما دینے ابو حریرہ جی جدو اسی امام صاحب دے مگر ہوئیے عوضوں کی کرئیے تس حضرت ابو حریرہ امام المحدثین فرما دینے اکرابیہا فی نفسی کا جدو امام دے مگر ہونا ہے چپ کر کے کھڑا نہیں ہونا بلکہ فاتحہ آپ نے دل وچ پڑھنی ہے کی مطلب فاتحہ ضرور پڑھنی ہے فاتحہ نہیں چھڑنی جنہیں فاتحہ پڑھئے عوضی نماز دیوے رکت مکمل ہے جس رکت اندر فاتحہ نہیں پڑھ سکے اوہ تو آڑی رکت مکمل نہیں ہوئی حضرات محترم آئی تھے میں تو انہوں اختلاف بھی دست دے ہیں آئی میں دین دے اندر اختلاف موجود ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے نے بندہ پاہ میں باجمات پڑھتا ہوئے بندہ پاہ میں کلہ ہوئے بندہ جس حال جبی نماز پڑھ رہے ہیں انہیں فاتحہ ضرور پڑھنی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے نے بندہ جس دوں امام صاحب دے مگر نماز پڑھے گا خاہ اوہ قرات واری نماز ہوئے مثلا فجر دے مگرب دے اشادی نماز ہوئے یا زور سر دی نماز ہوئے جنہ نمازہ چھے قرات ہو رہی ہے اوہ بھی نمازہ جنہ نمازہ چھے قرات نہیں ہو رہی اوہ بھی نمازہ جس دوں امام دے مگر کھڑا ہوئے گا اوہ دوں فاتحہ نہیں پڑھے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے نے جو دوں بندہ امام صاحب دے مگر فجر دے مگرب دے اشادی نماز کہ رات والیاں نمازہ پڑھے گا اوہ دوں فاتحہ مگر نہیں پڑھے گا زور سر وچ مگر فاتحہ پڑھے گا حضرات محترم امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرما دے نے اوہ کائنات لوگو بندہ جس مردی نماز ہوئے چاہے سر دی نماز ہوئے چاہرے چاہری نماز ہوئے فجر دی ہوئے زغر دی ہوئے اصر دی ہوئے مگرب دی ہوئے اشاد دی ہوئے کلہ ہوئے باجمات ہوئے فرمایا انہیں ہر حالت وچ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے حضرات محترم اے تھی میں تو انہوں اے نا آئی میں دین دی جنہ دی تو انہوں میں فقہ پیش کی تھی ہے اے نا دیکھو ہور بھی کول سنا دینا اے کول تے بڑی چلتی من لے آئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے فرما دے نے بندہ باجمات پڑھے تے فاتحہ نہیں پڑھنی تے اے بھی تے کول امام ابو حنیفہ دینا اے بھی تے کول امام مالک دینا اے بھی تے کول سارے آئی میں دین دے فرما دے نے ایک پاسے نبی پاک دی حدیث ہوئے دوسرے پاسے ساڑا کول ہوئے تُسی نبی دی حدیث من لنی ہے تے ساڑی فقہ نچھڑ دینا تُسی نبی دے کول نبی دے فرمان دے عمل کرنا تُسی ساڑے فرمان نچھڑ دینا ساڑی فقہ نچھڑ دینا ساڑے کول نچھڑ دینا حضرات محترم اے صورت فاتحہ دی فدیلت پوری کائنات اندر جتے بھی کوئی مسلمان بات رہے ہیں اور جدو بھی نماز پڑے گا جب تک فاتحہ نہیں پڑے گا اور دین نماز مکمل نہیں ہوئے گی اس واتے میرے محترم بھائیو صورت فاتحہ نماز دا حصہ ہے اور صورت فاتحہ دا ترجمہ سنو اللہ خواکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ قرآن پاک دی ہر صورت آغاز اندرے اے دا مطلبے اللہ دے نام تو شروع کر رہے ہیں جڑا بڑا مہربان ہے بڑا رحم کرنوال ہے اے قرآن پاک دی ہر صورت دے آغاز اندر صرف صورت توبہ دے آغاز اندر نہیں اللہ خواکبر حضرات محترم اگے صورت الفاتحہ اے مکی صورت دے کو جو صورتہ مکی نے کو جو صورتہ مدنی نے مکی صورتہ دو مراد کیے جڑیاں نبوت ملن تو بعد نبی پاک دے مدینہ حجرت کرن تو پہلے پہلے نازلویاں اونا سنتا نو مکی صورتہ بولیا جاندہ ہے تے جیڑیاں صورتہ نبی پاک دے حجرت تو بعد مدینہ شریف چے نازلویاں اونا سنتا نو مدنی صورتہ بولیا جاندہ ہے صورت فاتحہ مکی دے وچ نازلوئی اے مکی صورتے الحمدللہ رب العالمین ساریاں طریفہ اللہ واسطے نے کیوں رب دی طریف کرنی ہے او یار جاندے ہونا جدو میں اسی کسے دی طریف کرنے آن او دی کسے خوبی دی وجہ تو کرنے آن او دی کسے نہ کسے خوبی تو متاثر ہو کے او دی صفت کرنے آن او دی خوبی دی اچھائی نو بیان کرنے آن الحمدللہ رب العالمین اللہ دی ساریاں طریفہ ساریاں طریفہ دے لائک اگر کوئی ذات ہے اللہ دی ذات ہے اللہ دی طریف کیوں کرنی ہے رب العالمین کیونکہ اللہ سارے جہانہ دہ پالم وان Matte اللہ سارے جہانہ دہ پار رہے ہیں راب دا مطلب کیے راب دا مطلب سنو راب دا مطلب کیے جڑا سارے جہانہ دہ روزی دے رہے ہیں راب دا مطلب کیے جڑا ہار کسے دی روزی دی او نو جتھے رہ رہے آئے او دی رہہہ سکار دے او دی تمہا دے مطابق روزی دے رہے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اور میرے محترم بھائیو آج جیسے اللہ نو چھڑ کے کسی اور نو اپنا رب بنائیے یا روٹی اپنی روڈی روٹی بھی پوری نہیں جے کر سکتا ایتر آج جیسے رب دا میں تو نو طرف کرا رہے ہیں ایت ساری کائنات نو مومنگی روزی دے رہے ہیں وہ نا دیتھبا دے مطابق روزی دے رہے ہیں جتھے جتھے کوئی رہ رہے ہیں اوٹھے اوٹھے روزی دے رہے ہیں جس بولی ویچ مانگ رہے ہیں اس بولی ویچوں دی سن کے ان روزیاں پچھا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ برگا زمانے ویچ دسو کےڑا سخیوں وے اینج دا سخی بہات سئی اللہ برگا زمانے ویچ دسو کےڑا سخیوں وے جتھوں مانگ دا نبی ہو وے اللہ برگا زمانے ویچ دسو کےڑا سخیوں وے حضرات محترم الحمدللہ رب العالمین ساریاں طریفان لواستے لڑا ساری کائنات نو روزی دے رہے ہیں الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم کرن والا ہے بڑا مہربان ساری دنیا تے رحم کیتی جاندہ ہے ساری دنیا تے مہربانیاں کیتی جاندہ ہے کافرانو بھی رزق دیتی جاندہ ہے جانملہ رزق دیتی جاندہ ہے حضرات محترم کنیا کنیا نعمتاں اللہ نے بندیاں ну طا فرمایاں بندا پھر بھی راب دیا نو شکرییاں بندا پھر بھی راب دا انکار کیتی جاندہ ہے حضر کافر کلمہ نی پڑ رہے ہیں راب دا انکار ہی کر رہنے پھر بھی رب میربان آگے وہنا نو روزی دیتی جا رہے ہیں الرحمن الرحیم مفسرین نے ایک ہور بھی تشریح کی دیئے آدھین الرحمن تو مراد اللہ دنیا تے مہربانے ہر کسی تے مہربانے ساریاں تے مہربانیاں کی دیجاند ہے الرحیم کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ صرف مسلمانہ تے رحم کرے گا مومنہ تے رحم کرے گا قیامت والے دن اللہ اپنے باغیاں تے رحم نہیں کرے گا اللہ کافرہ تے رحم نہیں کرے گا اللہ مشرقہ تے رحم نہیں کرے گا اللہ منافقہ تے رحم نہیں کرے گا صرف مومنہ تے جماعت اللہ تے رحم ہوئے گا مالکی اومدین قیامت کے دن کا مالک ہے جزا و سزا کے دن کا مالک ہے حضرات محترم تو اٹھے زینہ تے اندر اے سوال پیدا ہونا چاہیے گا کیا اللہ صرف قیامت دے دن دے مالکے آج کدہ نظام چھا رہے ہیں آج کدہ کنٹرول وچھ نظام ہے آج بادشاتہ کی دیا نے اور میرے محترم بھائیو اے دنیا دا نظام اندر اللہ تعالی نے کچھ اختیارات بندیاں دے سپرد کی تہوئے نے ویخ دے نہیں جے ساٹھے اندر ساٹھے علاقے جندر ساٹھے شہر جندر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے فوراں چوکی رپورٹ پہنچ دیئے چوکی والے مجرم گرفتار کر دیئے پھر جناب عدالتاں تک گل جان دیئے پھر ڈی پیو تک پھر ججاں تک پھر جناب وزیر آدم تے صدر تک رپورٹاں جا رہی ہیں اپنے اپنے اختیارات استعمال کر دیا ہویاں اپنے اپنے فیصلے دے رہنے اے دنیا دا نظام ہیں لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا اس دن اللہ تعالی کسے دی کوئی بھی گل نہیں سننگے کسے دی کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا کسے دی کوئی بھی اگے بڑھ کے گل نہیں کر سکے گا مالکی اومی الدین مالک صرف اللہ دی دات ہوئے گی اللہ جو چاونگے اوئی فیصلہ کرنگے اللہ خاص تیری عبادت کرنے اور خاص تیرے کلوں ہی مدد منگنے اور میرے محترم بھائیوں ایتھے مسجد بچا کے ہسی نماز بچ اللہ نے وعدہ کرنے اقرار کرنے تیری عبادت کرنے اللہ تیرے کلوں مدد منگنے اور یار مشکل آن دیئے تیرے دردر دیئے ٹھوکران بھی کھان لگ پہنے اور یار پریشان نہیں آن دیئے تیرے گہران دے سامنے جا کے بھی آتھ پھیلا دے نیا ایا کن عبودو و ایا کنستائین دا مطلب تے نہ سمجھے پھر یار ایا کن عبودو و ایا کنستائین جدوں بھی سجدہ کرنے اللہ نو کرنے رکو کرنے اللہ نو کرنے قیام کرنے تے رب دے سامنے چھکنے تے رب دے سامنے نظر و نیاب دینیے تے رب دے نہ دی الگرد اپنی مالی عبادت بھی اپنی کولی عبادت بھی اپنی فیلی عبادت بھی ہر طرح دی عبادت قلے اللہ واسطے آ کہ جدوں بھی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے کوئی بھی غم آ جائے کہ مدد کی دے کرو مگنی ہے اللہ کرو مگنی ہے اللہ تیرے کولو مدد منگنی ہے اہ دین سراد المستقیم ہو نسی رب دے سامنے اور ایک کاجزی کرنے ہیں ارشان دیا مالکہ تو سانو پیدا کیتا ہے اللہ تو سانو انسان بنایا ہے اللہ تو سانو اپنے پیارے حبیب دا امتی بنایا ہے اے سارے تیرے سانے اللہ ایک اور بھی سان کر دینا اللہ پوچھ دے رہے اور میرے بندے دا سنا کی مگنا چاننا ہے بندہ کہند ہے اہ دین سراد المستقیم ہر شاہ والے آ انسان بنا کے مربان کی تیو اللہ سونے آپ نے حبیب دا امتی بنا کے احسان کی تائی ایک اور احسان کر دے اللہ دنیا تے زندگی گزارا تے ستی رات چل کے زندگی گزارا جنت والی سڑک تے چل کے زندگی گزارا اور میرے محترم بھائیو ستی رات جان والا بندہ قدے بھی نکام نہیں ہوندہ ایک طانو منھ میں سارے کے سمجھا ایک بندے نے لہول جانا ہوئے انہیں اے درنو جانا ہے جن اے درنو تور پہ گا تے آپی گمراہ ہو جائے گا اے درنو تور پہ گا تے گمراہ ہو جائے گا پیچھے تور پہ گا تے گمراہ ہو جائے گا جہاں ستی سڑک تے چلیں گا قدے بھی گمراہ نہیں ہوئیں گا مار نہیں کھائیں گا پریشانی نہیں آئے گی اس واضح تے اللہ کلو دعا کرے یا کرو اہ دین السرات المستقیم اللہ سانو سدھی راتے لا اللہ سانو سدھی راتے لا اللہ سانو سدھی راتے چلا اگے اللہ تعالی نے دسیا جدو بھی سدھی راہ مگنی ہے آ راہ مگنی ہے سرات اللہ دینا انعمت علیہم اللہ سانو انا لوگا دی راتے چلا میں جنہ تے تیرا انام ہویا اللہ دا انام کنہ لوگا تے ہویا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَائِكَمْ عَلَّزِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللہ نے قرآن پاک جندر چار لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہ تے رب دا انام ہویا مِنَ النَّبِيِّينَ اللہ نے نبیاں تے انام کیتا ہے وَالسِّدِّقِينَ اللہ نے سچے لوگاں تے انام کیتا ہے وَالشُحَدَائِ اللہ نے شہیدہ تے انام کیتا ہے وَالسَّالِحِينَ اللہ نے نیک لوگاں تے انام کیتا ہے اللہ سی بھی دعا کرنے آ ہر شام والے آروز قیامت سانو نبیاں دا سات نصیب فرما دیا جے اللہ سی دعا کرنے آ سانو سچے لوگاں دا سات نصیب فرما دیا جے اللہ شہیدہ دی سب بے چکھڑے کر دیا جے اللہ اے خود یہ عمل تے کوئی نہیں ہے تے گنے گارہ سیاں گارہ پر اللہ اپنے نیک بندیاں دی سافت سانو شامل فرما دیا جے غیر المغذوبی علیہم وَالَزَّالِحِينَ اور اشبالیہ ایسے لوگاں تے راہ تے نالامی ایسے لوگاں تے رستے تے نالامی جنہ تے تیرا غزب ہویا ہے اور جڑے لوگ ستی راہ تو گمراہ ہوئے اللہ دا غزب کنہ تے ہویا ہے یہودیاں تے رب دا غزب ہویا ہے یہودیاں نو اللہ نے رکیا سی تُسی حفظے والے دے انتجارت نہیں کرنی یہودیاں راب دینا فرمانی کی تھی راہ چنگے پلے ستے نے اچانک اللہ کی طرف آدھاب آ گیا فَقُلْنَا لَهُمْ قُونُ کی رَدَتَنْخَاسِينَ چنگے پلے سون والے راب دی بغاوت دینا فرمانی کر کے ستے صویرے اٹھے نے اللہ تعالیٰ نے اینا لوگاں تے شکلاں باندھنا تے خنزیران دیاں بنا دیتیاں سی غیر المغزوبی علیہم اللہ جنہ تے تیرا عذاب آیا ہے سانو اینا لوگاں بچنا کریں وَلَا الزَّالِينَ اللہ سانو گمراہاں بچو بھی نہ کریں گمراہ کون یہودی گمراہ ہوئے یہودی گمراہ ہوئے جنہ کے آ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا یہودی عیسائی گمراہ ہوئے عیسائیاں کے آ عیسائی بن مریم اللہ دی رو نہیں بلکہ اللہ دا بیٹا ہے اللہ کی فرمان دینے قُلْهُ وَاللَّهُ اَحَدْ اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَاً آَحَدْ حضرات یہودیاں تے غزب ہویا عیسائیاں تے اللہ عیسائی اسی دی رہا تو پٹک گیا عرشہ والے اسی دعا کرنے سانو اِنہ لوگان دے رستے تو بچائیں آمین ساڑھی دعا اللہ لیڑی اسی کیتی ہے نو کمول فرما آمین میں سنت ہے نبی پاک دی سنت ہے صحابہ کرام دی سنت ہے نبی پاک نے فرمایا ہے اِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَ الزَّوَالِينَ حدیث پاک دے الفاظ حدیث پاک دے جدو امام قوے وَلَ الزَّوَالِينَ فَقُولُوا آمین امام بھی کہے گا آمین تو ساں بھی کہنا آمین اِذَا مطلب کیے عرشہ والے جو اسی دعا کی تھی تو قبول فرما اور با آواز بلند کہنا ہے صحابیات فرما دیا نے نبی پاک دے صحابہ مسجد بے جدو وَلَ الزَّوَالِينَ اتنی زوردار آمین کہندے کہ مسجد دے درو دیوار گون جاندے اور میرے محترم بھائیو اے سنت ہے سنت اجڑے یہودی نے نبی پاک نے فرمایا یہودی ساڑے تو تین گلہ تو ساڑ دے نے کینی ہے گلہ تو ساڑ دے نے تین گلہ تو ایک پہلی گل اس تو ساڑ دے نے کہ اسی امت سارے لو اڈتے آئی ہیں وہ باقی سارے پہلو آئے اسی سارے لو اڈتے آئی ہیں تے قیامت والے دن انشاءاللہ سب تو پہلہ جنہ چھے اسی جانا ہے انشاءاللہ اللہ سارے لو داخلہ نصیب فرمائی اس گل تو سارے دے نے پہلو اسی آئے ہیں اسی ہزار نبی اللہ نے یہودیوں دی نصر جو پیجے ہیں اسی ہزار نبی تے ساڑے اکو نبی اللہ نے سا رہا تھے پارے کار دیتے ہیں تے قیامت والے دن سب تو پہلے جنت چہے نبی پاک جان گئے تے سرکار تی امت جائے گی اس گال تو ساڑے دن دوسری گال پہلو اسی آئے یہاں اللہ تعالیٰ نے دینہ دا سردار جمعہ بھی انہوں نے دیتا ہے جمعہ دینہ دا سردار بھی اللہ نے سانو عطا فرمائے ساڑی بات قسمتی ساڑے کو ٹیام ہی کوئی نہیں اللہ سانو سمر عطا فرمائے تیسری گال فرمائے جدو یہودی ساڑ جان دینے ساڑ پتہ کیوں ایک امام ہے ایک بندہ ہے مگر سکتر اسی نبی سو دوڑ سو پانٹی سو زہار ہر مین چلے جو تے لکھا دیت دا چہے دنیا کھڑی ہے رنگا رنگ نسل عجیب و غریب ایک منظر حضرات محترم اگلا بندہ پتہ نے کنہ کو طاقتوار کنہ کو مالائے کس نسل دائے کس رنگ دائے کتنی کو طاقتوارا ہے لیکن سارے مگر اوڈی آوات لبیک کہہ کے اوڈینا الحاضر ہو رہے ہیں اس گال تو ساڑ دینے بھی اے آپ دے ایک امام دیں مگر انہیں محبت رکھ دینے تینانو اللہ رسول اللہ لکنہ پیار ہوئے گا اس واتے میرے محترم بھائیو اے سنت ہے اللہ سانو ساریاں سنتا دے بغیر کسے تاثبتوں فرقہ وریتوں اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ